اسلام علیکم بیورز کلک کر دیں فیس بک نے پاکستان سے چلائے جانے والے ایسے درجنوں صفحات گروپس اور پرافائلز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن کا تعلق کمپنی کے مطابق پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے ملازمین میں سے ہے فیس بک نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان اکاؤنٹس کو چلانے والوں نے اپنی شناخت کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی ہے مگر ہماری تحقیق کے نتیجے میں یہ ثابت ہوا ہے کہ ان اکاؤنٹس کے تانے بانے پاکستانی افواج کے شعبہ تعلقات آمہ انٹر سروسیز پبلک ریلیشنز کے ملازمین سے ملتی ہیں اس لیے انہیں بند کیا جا رہا ہے فیس بک نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے ایک سو دین پیجز گروپس اور اکاؤنٹس کو اس وجہ سے بلاگ کیا کیونکہ یہ مربوط اور غیر مصدقہ طرز عمل میں ملویس پائے گئے جو ایک نیٹ ورک کا حصہ ہیں فیس بک نے یہ بھی واضح کیا کہ ان اکاؤنٹ اور پیجز کو ان کے طرز عمل کی بنیاد پر بند کیا جا رہا ہے نہ کہ ان پر اس وجہ سے جمعات ان پر پوسٹ کیا جاتا ہے بی بی سی کی خبر کے مطابق ان میں سے اکثر پیجز میں کچھ موضوعات مشترک ہیں فوج کی تعریف اور پاکستانی قوم کے لیے اس کی اہمیت اور اس کے کارنامے تقریباً تمام پیجز اور گروپس میں سے ایک نمائیہ حیثیت سے پیش کی جاتے رہے ہیں اس کے بعد فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے موجودہ سربرا میجر جنرل آصف غفور کی تعریف و توصیف اور انہیں ایک ہیرو کے طور پر پیش کی جانے کا تھیم اکثر پیجز میں مختلف طریقوں سے نظر آتا ہے تاکہ ان تمام پیجز پر سیاسی یا جیو پلٹیکل پیغامات یا پوسٹ نہیں ہوتی تھی بلکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی پیجز تھے جن پر پاکستان کے حوالے سے مضبط پیغامات اور تصویر شاعر کی جاتی تھی جیسا کہ خوبصورت پاکستان اور جی بی ٹائمز کے نام سے پیج پر جس پر پاکستان کی خوبصورت تصویر اور پوسٹ کو پیش کیا جاتا تھا بی بی سی کے نامہ نگار میں فیس بک سے سوال کیا کہ انہوں نے کیسے دعویٰ کیا کہ بند کیے جانے والی صفحات اور اکاؤنٹس آئی ایس پی آر سے وابستہ ہیں تو کمپنی کے ترجمان نے بتایا کہ کمپنی اپنے طور پر تکنالوجی اور تفشیش کے عمل پر کار بند ہو کر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بی بی سی اردو کے عابد حسین کے مطابق کمپنی کے ترجمان کو کہنا ہے کہ ہم نے مختلف اخصام کے سگنلز کا مشاہدہ کیا اور اس کے لیے اپنی تکنالوجی کا استعمال کیا اور ساتھ ساتھ تفتیش بھی جاری رکھی جو لوگ ان صفحات کو چلا رہے تھے انہوں نے اپنی شناخ چھپانے کی کافی کوشش کی لیکن ہماری تفتیش یہ واضح تھا کہ ان تمام صفحات کے تانے بانے آئی ایس پی آر سے ملتی ہیں سب سے پہلے تو ہمیں امید کی جانی چاہیے کہ فیس بوک انڈیا اسرائیل اور امریکہ اور دنیا کے دیگر امالک میں حکومتی ادارہ اور ایجنسیوں تحت چلنے والے پیجز پر بھی اسی طرح کاروائی کرے گا نیز ان پیجز پر بھی مقالعات بی بی سی اور دوسرے خبری چینلز کی زینت بنیں گے یعنی ان کو بقاعدہ مقدمہ بنا کر پیش کیا جائے گا سوشل میڈیا کی کمپنی چلانا اور ملک کے دفاع کو یقینی بنانا زمین و آسمان کا فرق ہڑکتا ہے آج کل سوشل میڈیا اور معلومات کی جنگ کا زمانہ ہے تو ایسے میں کسی بھی میدان کو خالی چھوڑ دینا کسی بھی صورت دانش مندانہ رویہ نہیں ہے اول تو فیس بوک اندازانہ کے پاس اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ان پیجز کو کون چلا رہا تھا پیجزوں کے نظم کو دیکھتے ہوئے سیاہ فاج پاکستان کے شعبہ تعلقات آمہ کے سر تھوب دیا گیا دوسرا خود فیس بوک اندازانہ نے اس بات کا اطراف کیا کہ ان پیجز پر حب الوطنی اور فوج کے کارناموں اور کشمیر کے حوالے سے معلومات موجود تھی پاکستان میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایسی پوسٹ جن میں کشمیر فلسطین یا یمن کا تذکر آیا ہو سارف کی عمل میں لائے بغیر ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے پاکستان میں کئی ایسے فیس بوک سارفین کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کی آئی ڈیز کو کشمیر یمن اور فلسطین کی حمایت کرنے پر فیس بوک اندازانہ کے جانب سے بلات کیا گیا ہے فیس بوک جس پولیسی کے تمام کا دعویٰ کر رہی ہے اگر واقعاً اسے پولیسی پر عمل درامت کرنا ہے تو اسے کے لیے منصفانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے فقط پاکستان میں ایسے پیجس کی بندش فیس بوک انتظامیہ میں پاکستان دشمن قوتوں کے اصل اور سوک کی آئینہ دار ہے مسئلہ تو تب تھا کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ فیس بوک ہندوستان اسرائیل اور دیگر امالک کے بھی ایسے سینکڑوں پیجس کو منظر عام پر لا کر انہیں بند کرتی فیس بوک کی یہی حرکات ہیں جس کے سبب دنیا کی کئی امالک میں اس کا سودا بکنا بند ہو چکا ہے اگر فیس بوک کو پاکستان کی منڈی میں اپنا سودا بیچنا ہے اور یہاں سے منافع کمانا ہے تو اسے جلد از جلد ہندوستان اور اسرائیل کے خلاف بھی ایسا فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ پاکستان کے سارفین یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ فیس بوک ہمارے دشمن کا ایک کھلونہ نمہ ہتیار ہے جو ہمارے ملک میں معصوم لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے اس کھلونے کو اس کا بنانے والا اپنے فائدے کے لئے استعمال کرنا چاہتا تھا تاہم جب اس کی کچھ تدبیریں الٹی ہوئیں تو اس نے یک طرفہ کا روائی اور الزام تراشی کا سہارا لیا جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے میری نظر میں ریاست پاکستان کو فیس بوک پر ہر جانے کا دعویٰ کرنا چاہیے اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے دشمن کے ایسے پیجز کو منظر عام پر لانا چاہیے جو خفیہ ایڈیز سے چال رہے ہیں ان کا مقصد دیگر اور مالک بالخصوص پاکستان کے خلاف منپی پوکگنڈا کرنا ہے دوم یہ کہ ہمیں بھی روس چین اور دیگر ازاد مالک کی مانت ان مغربی سوشل میڈیا کمپنیوں اور انحصار کو کم سے کم کرنا چاہیے جو ہمارے ملک نسل نو دفاع اور نظریاتی احصاص کے لیے ایک مستقل خطرہ ہیں پاکستان زندہ باد